وزر داخلہ حیثن اقبال کا کہنا ہے کہ جمہوری حکومت کو جھٹکے دیے گئے تو دنیا کہے گی یہاں اس سے حکام نہیں آسکتا بار بار جمہوریت کو پنکچر کیا گیا تو گڑ بڑ ہوگی وزر داخلہ حیثن اقبال نے کہا کہ سی پیک سے پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور ستیاناس بریگیڈیر کے لیڈر عمران خان کی وجہ سے ملک کے خلاف فضا بنتی ہے حیثن اقبال نے کہا کہ مایوسی کو انتہا پسند گروپ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی پر بات کرتے ہیں بیرو چیف اسلام آباد متضا سولنگی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سولنگی صاحب جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولٹیکل ڈیولمنٹ آئی روز سامنے آ رہی ہے وہاں پر وزر داخلہ حیثن اقبال صاحب کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے کہتے ہیں کہ جمہوری حکمت کو جھٹکے دیے گئے تو دنیا کیا کہے گی یہاں اس تحکام نہیں آ سکتا اور ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی آج انہوں نے حدفت انقید بنایا ہے ہاں جی جو آج انہوں نے سینئر صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس میں یہ تمام باتیں کی ہیں جو ایک اہم جو بات تھی ان کی وہ پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ملک کی چھانیوں میں جائیں تو امریکہ پاکستان تعلقات کی نشانیاں نظر آتی ہیں لیکن جو باقی جو پاکستان ہے وہاں پر امریکہ نے کوئی زیادہ مدد نہیں کی مشرف دور کی مثال دی کہ کوئی نوے عرب ڈالر پاکستان کو مشرف دور میں دیے گئے لیکن وہ سارے جو ہے وہ تائش کی جو چیزیں تھیں ان کی خرید و فروخت میں گزر گئے نہ کوئی بجلی کے منصوبے بنے نہ کوئی موٹروے بنا لیکن اہم بات جو انہوں نے کی وہ ابھی وزیر خارجہ جو آئے تھے امریکہ کے ٹلرسن اس حوالے سے انہوں نے کی کہ یہ جو سویل اور فوجی قیادت نے جو مشترکہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر جو ملاقات کی اس کا فیصلہ کابینہ کی جو سلامتی کمیٹی ہے قومی سلامتی کمیٹی اس میں ہوا تھا تاکہ ایک یونٹی کا پیغام جو ہے وہ جائے تو باقی تو ان کی شیاسی باتیں تھیں جو کہ عمران خان اور باقی لوگوں پہ جو ان کی تنقید جو ہے وہ چلتی رہتی ہے